اپلیکیشنز آف کمپریسٹ ایئر کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس کمپریسٹ ایئر یا کمپریسٹ گیس جو ہوتی ہے جس کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے اس پہ پریشر لگایا ہوا ہوتا ہے اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں یعنی کہ روز مرہ زندگی میں ہم کہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں جس طرح یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائر موجود ہے اور اس کے اندر ہوا بھری جا رہی ہے تو کمپریسٹ ایئر کو ہی یوز کیا جاتا ہے ایئر فیلنگ اندہ ٹائر یعنی کہ یہاں پر ہم ہوا بھر رہے ہیں اس ٹائر کے اندر تو پریشرائزڈ ایئر ہوگی یہ خاص قسم کا یہاں ہمیں ایک دبا سا نظر آرہا ہے ایک ڈیوائس نظر آرہی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے ایئر کو کمپریسٹ کیا جاتا ہے ایک پریشر میں رکھا جاتا ہے دبا کے رکھا جاتا ہے اور پھر ایک نوب ہوتا ہے یا ایک بٹن ہوتا ہے جس کو کھولنے سے ہوا منتقل ہو جاتی ہے اس ٹائر کے اندر تو پہلی ایپلیکیشن ہم نے یہ دیکھ لی کہ ہوا اگر بھرنی ہو ٹائر کے اندر تو ہم کمپریسٹ ایئر کو استعمال کرتے ہیں اس کو پریشرائزڈ کیا ہوتا ہے اس کو دبا کے رکھا جاتا ہے اور پھر اس دبائی ہوئی جو گیس ہوتی ہے یا ایئر ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے اس کو منتقل کیا جاتا ہے اس ٹائر کے اندر دوسری ہم اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں یہاں پر دینٹسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ دانتوں کے ڈاکٹرن نظر آ رہے ہیں یہ دینٹسٹ کیا کرتے ہیں یوز کمپریسٹ ایئر یعنی کہ اس دباؤ کے ساتھ ایئر جو ہے یہاں ان انسٹرومنٹس میں ان خاص قسم کے آلوں میں موجود ہوتی ہے اور پھر اس ایئر کی مدد سے یعنی کہ اس پریشر خاص پریشر کی وجہ سے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے تو یہاں گاڑیوں کو رنگنے کے لیے خاص قسم کی سپریگ گن کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی پریشرائز یا کمپریسٹ ایئر ہوتی ہے دباؤ کے ساتھ ایئر کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر اور پھر فورن پریشر سے یہ کیا کرتی ہے اس کے اندر اس دبے کے اندر رنگ موجود ہے سرخ رنگ کا جو یہاں کالر ہم دیکھ رہے ہیں گاڑی کے اوپر ہو رہا ہے ان ذرات کو جو ذرے ہوتے ہیں یا ذرات کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے وہ کمپریسٹ ایئر اس گاڑی کے اوپر کلر جو ہے وہ پھیلا دیتی ہے تو سپریگ گن کے اندر بھی کمپریسٹ ایئر کو یوز کیا جاتا ہے یہاں آگلی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ موٹر ہے تو چوتھی اپلیکیشن ہے جی خاص قسم کی موٹر ہوتی ہیں جو بہت ساری مشینری کے اندر لگی ہوتی ہیں بہت ساری جو موٹرز ہوتی ہیں وہ بجلی کا استعمال کرتی ہیں لیکن یہ خاص قسم کی موٹر ہے جو ایئر کے پریشر کو یوز کرتے ہوئے یا کمپریسٹ ایئر کو یوز کرتے ہوئے کام کرتی ہے تو اس طرح سے ہم بجلی کو بچا سکتے ہیں کمپریسٹ ایئر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بہت ساری موٹریں چلا سکتے ہیں اور اس طرح سے بہت ساری مشینری جو ہے وہ کام کرتی ہے فیفت اپلیکیشن کی بات کریں تو فیفت اپلیکیشن ہے ایئر بریک سسٹم ان کار گاڑیوں کے اندر ہم بریک پیڈل کو دباتے ہیں جب یہاں سے اس کو دبایا جاتا ہے اس کو پریس کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھیں کہ ایک ایئر ٹینک موجود ہے ایئر ٹینک کے اندر ہوا موجود ہے اور یہاں پر اس دبے کو دیکھیں تو یہ ہے کمپریسر کمپریسر کیا کرتا ہے اس ایئر کو دبا کے رکھتا ہے کمپریسر کر کے رکھتا ہے اور کمپریسر ایئر کو اس ٹینک میں بھیجا جاتا ہے اور اس طرح سے ایئر کو کمپریسر فارم میں یہاں پر ایئر ٹینک کے اندر رکھا جاتا ہے اب بریک پیڈل کو جب پریس کرتے ہم گاڑی کے اندر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ گاڑی میں بریک لگائے فوراں سے بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ کمپریسٹ ائر جو ہے یہ اس طرف کو ایرون نظر آرہا ہے ادھر جاتی ہے یہ جو ہمیں ویل نظر آرہا ہے پہیا اس کی طرف اور یہ جو آگے کی طرف پہیا موجود ہے اس کی طرف بھی جاتی ہے جب ان کی طرف یہ جاتی ہے کمپریس ائر تو خاص قسم کے بریک چیمبر یہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی بریک چیمبر موجود ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جب کمپریسٹ ائر یہاں آتی ہے تو یہ دباؤ منتقل کرتا ہے ان drum brakes کی طرف چمٹے کی طرح کا یہاں structure ہمیں نظر آ رہا ہے یہ فوراں سے پریس ہوتا ہے تو گاڑی کے پہیوں کو روک دیتا ہے اس طرح سے brake pedal کے اوپر پیر رکھنے سے compressed air اس طرح سے کام کرتی ہے کہ ان پہیوں کو روک دیتی ہے اور اس طرح سے گاڑی کو brake لگ جاتی ہے تو یہ ساری application کس کی ہوئی جی یہ compressed air کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم نے brake system کو study کیا ہے sixth application کی بات کریں تو یہاں بہت سارے tools نظر آ رہے ہیں compressed air کو استعمال کرتے ہیں تمام tools اور ان کو مختلف کاموں کے لیے ہم use کرتے ہیں جس طرح کے air drills ہیں جو دیواریں ہوتی ہیں ان کے اندر سراخ کرنے کے لیے air drills کو use کرتے ہیں air hammers یہ نام لکھا ہوا ہے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ یہ خاص قسم کی ہتھوڑی ہے جو compressed air کو استعمال کرتے ہوئے ہتھوڑے کا ایسا کام دیتی ہے air ranches یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے air wrench کیا کرتا ہے یہ کسی بھی چیز کو grip کرنے کے لیے compressed air کو استعمال کرتا ہے اور یہ tool کام کرتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے grip کرنے کے لیے یا جکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے air wrench یہاں پر use کیا گیا ہے air ratches جو ہوتے ہیں air ratchets جو ہوتے ہیں وہ compressed air کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے اوپر اس کو fix کر کے اس کو گول گول گھومانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں orbital centers نظر آ رہے ہیں یہ کسی بھی surface کو یا کسی بھی چیز کو smooth کردے کے لیے compressed air کا استعمال کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے tools ہیں جو operate ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں compressed air کی مدد سے تو آج ہم نے study کیا applications of compressed air کے بارے میں کرتے ہیں کرتے ہیں د off کرتے ہیں سوہ سوہ کرتے ہیں کرتے ہیں لہا من پر کرädے ہیں موسیقی